کہ اصل پیر وہ نہیں ہوتا جو لیا کرے اصل پیر وہ ہوتا ہے جو دیا کرے اکثر لوگ انشورنس کے حوالے سے گفتو کرتے ہیں ایسی پروڈیکٹ جس میں آپ انشورنس کو جائز قرار دے دیں تازہ ترین اس وقت کیا آپ فاقش علیہ عدالت میں سود کے خلاف ایسرہ نہیں دیا دیا ہے چھوڑے چھوڑے یہ سب کافروں کی سازش ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین وعلى آلی وصحبی اجمعین اما بات فعوذ باللہ سمیل علیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام بزرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا محضبان عبدالوحاب آپ کو پرگرام گفتو میں خوش حام دیت کرتا ہوں ناظرین آج کے پرگرام میں عالم اسلام کی عظیم شخصیت اور مشہور و معروف عالم دین آپ ان کو مختلف چینلز پہ دیکھتے ہیں اور ما شاء اللہ آپ مختلف فورنز پہ اسلام کا موقف بیان کرتے ہیں علماء حقہ کی نمائندگی کرتے ہیں اور ما شاء اللہ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ کا تعلق کراچی سے ہے ما شاء اللہ اور آپ اسلامی نظریاتی کانسل کے ممبر بھی ہیں اور غالباً دنیا نیوز پہ ہر جمعہ کو پورا ایک کالم چھپتا ہے آپ کے مسائل ان کا حلق اس پہ لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں اور ما شاء اللہ کراچی کے اندر حضرت کا ایک بہت بڑا جامعہ ہے جامعہ صفحہ اور جہاں پر میری بھی حاضری ہوئی اور ما شاء اللہ وہاں پر بہترین کام ہو رہا ہے اور خاص طور پر جو قرآنی کمپیوٹرز ہیں یعنی وہ بچے جن کی کئی ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں مشہور ہیں اور وہ بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی ہیں اور ابھی میں جب عمر کے سفر پہ تھا یعنی رمضان میں تو میری ایک بچے سے ملاقات بھی ہوئی ما شاء اللہ اس نے وہاں مزید قبا میں بیٹھ کر مجھے قرآن سنایا اور اسی طریقے سے اپنا تعارف کرایا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے پڑے ہوئے ہو تو اس نے کہا کہ میں مفتی زبیر صاحب کے مدرسے سے پڑھا ہوں تو ما شاء اللہ اس طرح کے نوجوان علماء حفاظ قاری ما شاء اللہ تیار کر رہے ہیں ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے شو میں اسلام چینل تشریف لائے میرے شو میں تشریف لائے میں ان کو خوش آمدید کرتا ہوں مفتی زبیر صاحب کو بہت بہت شکریہ عمرو صاحب آپ کا آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے نکالا کچھ تھوڑا سا وقت ہمارے لیے بہت شکریہ آپ کا آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھا گئے تو عمرو صاحب آپ کا تعلق کہاں سے ہے آپ کراچی میں پیدا ہوئے یا پیدائش کہاں کی آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصولی علیہ رسول کریم اما آباد سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور آپ کے اسلام چینل کا بہت شکریہ آپ کو بھی ہم دیکھتے سنتے رہتے ہیں خصوصاً آپ کے جو اسفار ہیں تو پاکستان میں علماء کے حلقے میں آپ کے لیے ایک لقب ہے ابن بھتوتا کیونکہ آپ کے اسفار ماشاءاللہ مسجد اقصہ کے اور ترکی اور اندلوس اور بطنی کہاں کہاں کے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دینی خدمات کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطاف کریں آمین آمین میں کراچی بورن ہوں اصل میں تو ہماری پیدائش کراچی کی ہے لیکن اصل کے اعتبار سے ساؤت پنجاب سے ہم اصل میں قیسرانی بلوچ ہیں اور ڈی جی خان سے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ عزتوالی صاحب مولانا قاری اقنواز صاحب سے چالیس سال پہلے تو آج وہ جامعہ صفحہ کراچی میں اس شکل میں ہے جسے آپ دیکھ کے آئے ہیں اس کی چار پانچ برانچیں ہیں اور اس سے فارغ ہونے والے طلبہ ہانگ کانگ کے اندر مسقط کے اندر دبئی کے اندر تائیوان میں تنزانیہ میں ان سارے ملکوں کے اندر کام کر رہے ہیں پانچ ہزار سے چھ ہزار کے درمیان طلبہ اور طالبات کی ٹوٹل تعداد ہے چودہ سو طلبہ ہیں جو وہاں رہتے ہیں اور جو مدارس تو ماشاءاللہ بہت ہیں لیکن ایک بڑی خصوصیت تو آپ کی تعلیم بھی وہی سے ہوئی میں نے ابتدائی طور پر ناظرہ حفظ قرآن کریم اور عالم کورس کے ابتدائی چار درجات وہاں پڑے اس کے بعد پھر میں نے دارلوم کراچی سے تکمیل کی اور پھر تخصص یعنی سپیشلیزیشن اندفقہ مفتی کورس دارلوم کراچی سے کیا پھر دارلوم کراچی میں مفتی محمد تخیر عثمانی صاحب کے حکم پر میں دو ہزار دو سے دو ہزار ساتھ تک بطور استاد اور مفتی دارلوم کراچی میں کام کرتا رہا پھر اس کے بعد میں جامعہ صفحہ آ گیا تھا جامعہ صفحہ کی بنیادی خصوصیت کی طرف آپ نے انٹرو کے اندر بھی اشارہ کیا کہ کالیٹی آف ایجوکیشن تو تعلیمی کالیٹی جو ہے وہ الحمدللہ اتنی مضبوط ہے کہ اس وقت وہاں حفظ و ناظرہ کی فورٹی ٹو کلاسز ہیں پاکستان میں حفظ و ناظرہ کا دوسرا بڑا نیٹورک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وفاق المدارس میں پاکستان کی سطح پر چوبیس ہزار دینی مدارس میں جامعہ صفحہ کئی دفعہ پاکستان کی سطح پر ملکی اور سبائی سطح پر پوزیشنیں لے چکا ہے اس سال بھی اس میں تین پوزیشنیں وفاق المدارس کے اندر جامعہ صفحہ کی ہیں تو الحمدللہ معیار تعلیم کی بلندی اور مضبوطی کے ساتھ کام تو آپ کا یعنی جو بیگراؤنڈ ہے وہ دینی بیگراؤنڈ ہے آپ کے والی صاحب جو ہے مولانا حق نواز صاحب وہ اس جامعہ صفحہ کے بانی ہے شیخ العدیس بھی ہیں لیکن جب ان کا تعرف ہوتا تو قاری حق نواز صاحب کے نام سے ہوتا ہے بس وہ مثال کے طور پر ہم ذکر کرتے ہیں قاری محمد تیب صاحب اور ہم تکاری کی طرح مولانا قاری محمد تیب صاحب تو بہت بڑے ظاہرے کے علم تھے اور کابیر استاذ العلامات تھے تو حضرت والی صاحب دامت برکاتہ ان کا مسئلہ یہ رہا کہ شروع سے ان کا قرآن کریم کا بڑا ذوق ہے اس قدر ذوق رہا کہ اس وقت بھی فجر کے بعد وہ جو ووک کرتے ہیں پانچ سے چھے پارے یومیت علاوات کرتے ہیں یہ جو قرآنی کمپیوٹر کٹس کا آپ نے بتایا تو یہ اصل میں ان کے خلوص اور ان کی محنت کا سمرہ ہے پھر میں آپ کو بتاؤں ان کی quality of education کے والے سے جو بتا رہا تھا تو کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم کا اتنا مضبوط نیٹورک اور اس قدر quality کے ساتھ وجہ اس کی یہ کہ سالانہ امتحان 42 کلاسوں کا وہ خود لیتے ہیں ایک طرف صحیح بخاری پڑھاتے ہیں ڈیڑھ مہینے تک سالانہ امتحان اتنے بڑے جامعہ کا محتمیم ہو کر ساری کلاسوں کا ایک ایک کلاس کا امتحان باز اوقات ایک ایک ہفتے تک چلتا ہے تو دو دو مہینے وہ لگا کر امتحان لیتے تو چونکہ ان کا قرآن کا ذوق بہت ہے تو قاری کا لفظ غالب آ گیا ورنہ وہ ظاہر جامعہ شرفی الہور سے فارغ التحسین ہیں اور بڑے علماء میں سے ہیں خود بخاری پڑھا رہے ہیں پچھلے سال میں تواف کر رہا تھا ستائیس فی میں تو آپ حیران ہوں گے کہ تواف کرتے ہوئے ایک شخصیت نے دم مجھے ایسے پکڑا تو جب میں نے دیکھا تو حضرت قاری صاحب تھے وہاں پہ ماشاءاللہ میری ملاقات ہوئی اور آپ یقین جانے کہ میں نے وہاں حرم کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے گزارش کی کہ حضرت میرے لے دعا کریں تو انہوں نے بڑی دعائیں دی بڑی محبت سے پیش آئے اچھا میں نے آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ وہاں ایک بچہ مجھے ملا تھا اچھا میرے ذہن میں ابھی اس کی کچھ بات ہے کہ وہ وہاں کسی داخلے کے لیے آیا تھا اور ماشاءاللہ اس کا داخلہ بھی ہو گیا مدینہ منورہ میں جو مزید نوی میں کلاسیز لگتی ہیں اس میں تو یہ آپ حضرات اتمام کرتے ہیں یا وہ انفرادی طور پر جیسے اس کے ساتھ ایک قاری صاحب بھی تھے تو یہ آپ حضرات کا ہے کوئی مدرس کے بچوں کو آپ وہاں بیشتے ہیں جی اصل بات یہ ہے کہ وہ اس بچے کا نام ہے محمد ابراہیم اور وہ کراچی نازمباد سے تعلق رکھنے والے تھے تو وہ قرآنی کمپیوٹر ہیں ماشاءاللہ تو اس طرح کے ایک ہی بچہ ہے یا اور میرے بچہ ہیں نہیں کئی طلبہ ہیں کئی طلبہ ہیں بلکہ یہ تو اب بعد کی پیدوار ہیں اس سے پہلے ایک تعلیبین بڑے مشہور ہوئے تھے جو ہانگ کانگ گئے جو مسکت گئے دبائی گئے ترابلس کے اندر انہیں پوزیشن لی سعودیہ کے اندر گئے عیمت الحرمین سے ملے ان کا نام قاری صد اللہ ہے وہ اس وقت اب جامعہ میں استاذ بن چکے ہیں تو یہ تعلیبین دراصل قرآنی کمپیوٹر جو ان کے ٹیچر تھے ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے تو عام طور پر ایسے طلبہ جو بڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ جامعہ کی طرف سے ان کو عمرے کا ٹکٹ دیا جائے پہلے ایک بچہ جو قرآنی کمپیوٹر بنا تھا ان کو بطور ارام ان کو اور ان کے استاذ کو مفتی رفی عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے عمرے پہ بھیجا تھا تو یہ حوصلہ افزائی کیلئے یہ آئیڈیا کس کا تھا کہ اس طریقے سے ان بچوں کو ٹرین کیا جائے دیکھیں اس سے پہلے تو یہ کونسپٹ نہیں تھا تو یہ آپ کے والی صاحب کا آئیڈیا تھا یہ کس طرح سے اصل بات یہ کہ ہمارا جو مدرست البنات ہے گل سیکشن اس گل سیکشن کے اندر یہی قاری صاحب امتحان لینے کے لئے گئے تو اس میں دو تین بچیوں نے سورہ مزمل سورہ یاسین سورہ واقعہ سورہ رحمان یہ تین چار صورتیں انہوں نے آیت نمبر کے حساب سے یاد کی تھی اچھا جب وہ یاد کی تو قاری صاحب نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ تو بہت عجیب ہے کہ سورہ رحمان کی فلان آیت نمبر سنا دو سورہ یاسین کے آیت نمبر اچھا پیچھے سناو بائیس اکیس بیس انیس اٹھارہ سترہ پیچھے کی طرف آگے کی طرف پیج نمبر صفحہ نمبر ورس نمبر چپٹر نمبر آہت نمبر تو جب انہوں نے یہ سارا کچھ دیکھا تو انہوں نے آ کر اپنی کلاس میں اعلان کیا کہ میں تو آج گل سیکشن میں انتحان لے کر کے آیا ہوں میں نے تو وہاں یہ منظر دیکھا ہے تم میں سے کونس کی لئے تھے بچیوں میں جی بچیوں میں وہ دیکھ کر آیا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں آپ کا بچیوں کا بھی ہے ستائیس سو بچیاں ہیں میری والدہ ہیٹ کرتی ہیں اور میری بہن وہاں پر پڑھاتی ہیں ستائیس سو طالبات میں نے ارز کیا اور اب تو اس مدرسہ بنا چار منزلہ جو تھا اس کے ساتھ ایک پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا کئی مکانات لے لیے گئے جگہ اب بھی تنگ پڑ رہی ہے اب ہم نے جامعہ کے ایک بڑی وسیع زمین لی ہے ناظرن بائی پاس پر آپ کے راچی جانتے ہیں تو بارہ ایک اٹھ زمین ہم نے الحمدللہ خریدی اللہ پاک اس کو تکمیل تک پہنچا دے گا دعا بھی فرمائیے گا تو اصل بات یہ ہے کہ وہ تعداد اتنی زیادہ ہے پھر میں آپ کو ہوتا ہوں مفتی عدربحاب صاحب دعا میں برکات ہوں ہمارے ہاں quality of education ہے نا تو داخلے کی ابھی تازہ داخلے ہوئے پاکستان کے دینی مدارس میں بونیر سے بس آ رہی ہے پوری پوری بس تربت سے پوری بس آ رہی ہے اور مارہ سے پوری بس آ رہی ہے مانسیرہ سے پوری بس آ رہی ہے یعنی چترال سے پوری بس آ رہی ہے ہمارے پاس اس سال طلبہ نے جو درخواستیں دی ہیں وہ تقریبا کوئی ساڑھے چار ہزار ہیں اور ہم نے داخلہ دیئے سوہ سو کو ساڑھے چار ہزار میں سے سوہ سو نئے طلبہ ہم نے داخل کیے وجہ یہ ہے کہ گنجائشی نہیں ہے ظاہر پہلے اتنا کنجسٹڈ ہو گیا ہے کیوں اتنا بڑا رجحان اس طرف ہو رہا ہے صرف کالیٹی اف ایجوکیشن کی اچھا وہ ناظرین میں نے خود جب میں وہاں گیا تو میں نے جب انہوں نے مجھے پورا ویزٹ کرایا تو مجھے وہاں کی کئی چیزوں نے متاثر کیا میں دو چیزیں آپ ازارات کے ساتھ شیئر کروں ایک تو جو لائیبریری تھی وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ لائیبریری تھی میں کہتا ہوں میں دنیا کی بڑی بڑی لائیبریریوں کو دیکھا ہے میں نے اور جو فرانس کی جو اتنی بڑی اسلامی لائیبریری اس کا میں نے ویزٹ کیا ہے تو وہ جو لائیبریری تھی یعنی اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ایک تو ماشاءاللہ اس سے مجھے پتا چلا کہ مفتی صاحب کا ذوق اور ماشاءاللہ مدرسے کا مخال اور دوسری چیز جو مجھے جس نے بہت زیادہ متاثر کیا وہ یہ کہ ہم جب گئے تو مغرب کا وقت تھا نماز کا تو مغرب کی نماز پڑی تو جب میں واپس آیا کیونکہ ہم نے جوتے اتار دیئے تو جب واپس آیا تو سارے جو جوتے تھے ان سب کا رخ جو تھا وہ نمازیوں کی طرف تھا یعنی جب نمازی مزید سے باہر نکلیں تو ان کو جوتے پہننے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے اور بڑے سلیکے کے ساتھ یعنی عام طور پر ہم مزیدوں میں جاتے ہیں جوتے ایسے ایسے پڑے ہوتے ہیں تو میں نے مفتی صاحب سے پوچھا کیا ہے یعنی آپ حضرات کی وہ کابش ہے یا مزور آپ لوگ زبردستی کرواتے ہیں یا طلبہ اپنے شوق سے کرتے ہیں جی مفتی صاحب اس پہ تھوڑا سا بتائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ quality of education دوسرے نمبر کے تربیت تو ہم اس کی بڑی کوشش کرتے ہیں آپ نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا تو محلے کے نمازی آتے ہیں جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کے سب کے جوتے ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اچھا اس میں ہمارے خود طلبہ اپنے ذوق و شوق سے والیٹری بنیاد پر جو ہمارے مدرسے کا اندرونی ایک ٹرسٹ ہے اس میں مالیات کا شعبہ ہے صفائی کا ہے لقتے کا ہے اس کے اندر نظافہ کا ہے عمر بن معروف کا ہے نماز کا ہے نہیں یعنی منکر کا ہے یہ سارے کے سارے شعبے طلبہ کے اپنے طور پر تو اس میں وہ طلبہ اپنے طور پر نام لکھاتے ہیں کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے موضوع کرنے کے لئے جب نمازی آتا ہے تو پیچھے دو تیس طلبہ وہ تولیہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں بلکل کہ جی آپ آئے ہیں اچھا اس میں کونسپٹ یہ ہے کہ یہ جو باہر کے ہمارے پیارے برادران اسلام آئے تو بڑا اچھا کام کرنے کے لئے آئے نماز پڑھنے کے لئے آئے ماشاءاللہ تو ہم کچھ آئیے کہ یہ ہمارا گھر ہے ہم ان کو ویلکم کریں ان کا دل بڑھے گا حوصلہ افضائی ہوگی اور پھر ان کے جوتے اس طرح سے سیدھے محلے کے کئی لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو جا کر کہا ہے آج تک ہمارے بیٹوں نے ہمارے جوتے سیدھے نہیں کیے مدرسے کے بچوں نے ہمارے جوتے سیدھے کیے تو یہ ایک حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور نظم و ضبط بھی برقرار رہتا ہے پھر ساتھ ساتھ میں میں یہاں تک بات نہیں ہے ہمارے ان طلبانیں زلزلے کے اندر سیلاب کے اندر حالیہ سیلاب کے اندر نواب شاہ میر پرخاص اندرون سند جنوبی پنجاب خیبر پختونخواہ بلوچستان کے علاقوں کے اندر جا کر کہ خود کام کی اور باقیدہ نقد رقوم لفافوں میں ڈال کر تقسیم کی ہے راشن تقسیم کی ہے پیچھے کونسپٹ یہ تھا کہ اصل پیر وہ نہیں ہوتا جو لیا کرے اصل پیر وہ ہوتا ہے جو دیا کرے پرانے بزرگانے دین کا طریقہ ایک آر کیا تھا لنگر لگتے تھے وہ لوگوں کو دیتے تھے ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثت کی بات کرتے ہیں علماء وراثت الانبیاء تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا آ رہا ہے انتا تسل الرحم تقسیب المعدوم تحمل الکل تقریض غیب تعینو الانوائی بالحق کہ آپ غریبوں فقراء مساکین کے منبع ملجا مرکز ٹھکانہ ہیں آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں بے وگان کی مدد کرتے ہیں بے روزگار تقسیب المعدوم بے روزگاروں کو روزگار پر لگاتے ہیں تو اب طلبہ سے ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم علماء انبیاء کے وارث ہیں تو انبیاء کے یہ کام بھی تو ہیں جب یہ کام بھی ہیں تو آپ کو بھی یہ سوشل ورکنگ کے کام کرنے چاہیے آپ کو بھی رفائی کام کرنے چاہیے مفتی صاحب کانسیپٹ ہم نے طلبہ میں ڈے ون سے یہ رکھا ہے فس ڈے جب وہ آتے ہیں اپنے دل دماغ اپنی باڈی اپنے وجود سے یہ ظاہر کرو کہ تم امت کو دینے والے ہو تم بیگر نہیں ہو تم دوگے تم قیادت کروگے تم لیڈرشپ کا کردار ادا کروگے تمہارے وجود سے لوگوں کو راحت پہنچے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے تو یہ کانسیپٹ ہم بناتے ہیں فیسے ایک عالم دین جو ہوتا ہے صاحب وہ جب فارغ ہو کے جاتا ہے ازاد اور امامت تو امام تو لیڈر کو ہی کہتے ہیں نا اس نے لیڈ کرنا ہے اس نے ایک کمیونٹی کو اپنے علاقے کو تو ہم جو آج دیکھتے ہیں ہماری مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کے جو مدرسے کے فارغین ہیں جب وہ اپنی علاقوں میں جائیں گے اپنی مساجد کو سمبھالیں گے تو وہاں پہ اسی قسم کا نظم قائم کریں گے تو عام طور پہ جو مساجد ہیں کیا وجہ ہے کہ وہاں صفائی کا فقدان ہے ٹوائلٹس کا اور پھر وضو خانے گندے ہیں جوتے رکھنے کا آپ کے مدرسے کا تو میں یعنی میں نے وضو خانہ آپ نے مجھے پورا وہ جو مطم ہے مطبق ہے جو آپ کا جو میس ہے وہ آپ نے مجھے جب وزٹ کرائی تو یہ منظر ہمیں ہر جگہ نظر کیوں نہیں آتا یعنی اس کی کیا وجہ ہے اصل بات یہ ہے کہ یہی تو رونا ہے آپ دیکھیں ہم نے اصل میں اسلام کو رسومات کا اور چند عبادات کا مجموعہ سمجھ رکھا ہے یعنی معاملات کو ہم نے اپنی لسٹ سے خارج کر لیا ہے حالانکہ ایک امام مسجد وہ ایک ایسا سوشل ورکر داعی اور مبلغ اسلام ہونا چاہیے جس کے پاس علاقے کی تمام بیوگان کی لسٹ ہونی چاہیے یتیم بچوں کی فیرست ہونی چاہیے بیروزگاروں کی فیرست ہونی چاہیے بیمار علاقے کے اندر کون ہیں ان تمام کی فیرست ان کے پاس ہونی چاہیے موزی اور محلک مرض میں مستقل بیمار کون سے ہیں آرزی بیمار کون سے ہیں تیمارداری کی ٹیم کون سے تشکیل دی جا رہی ہے یہ اصل طریقہ تھا اور یہی ہمارے بزرگوں کا کیونکہ مسجد آپ ذرا بتائیے یہ ساری مساجد کیا خانہ کعبہ کی بیٹیاں نہیں ہیں کیا مسجد نبی کی بیٹیاں نہیں ہیں تو مسجد نبی کے اندر آج بھی اگر آپ ہم جاتے ہیں تو وہاں پر جو کولمز ہیں جو اصل مسجد نبی شریف جو پہلا حرم تو ذرا بتائیے ان کولمز کے اندر ایک باقاعدہ کولم ہے اس کے اوپر لکھا ہے استوانت الوفود ڈیلیگیشن کا میٹنگ پوائنٹ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے وفود سے ملاقات کرتے تھے اور صبح شام ہم حدیث کی کتابوں میں کہا یہ نہیں پڑھتے کہ وہاں سے صحابہ اکرام تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں جہاد کے لیے جا رہے ہیں سوشل ورکنگ کے لیے جا رہے ہیں مدد کے لیے جا رہے ہیں تجارتی قافلے آتے تھے صدقہ و خیرات کا نظام وہاں سے قائم ہو رہا ہے محکمہ زکاة قائم ہو رہا ہے تو یہ سارے کے سارے امور مسجد نبی وہ تو سیکرٹریٹ بھی تھا وہ آلہ درجہ کا سوشل ورکنگ کا ایک ادارہ تھا ایک آلہ درجہ کا ریفاہی فلاہی سماجی مرکز تھا تو جب یہ بات ہے تو آج ہمیں بھی ہم نے کیا کر دیئے مساجد کو رکاتوں تک محدود رکھ دیئے امام صاحب پچھلے بغلی دروازے سے فرض نماز کے سلام کے بعد چلے جاتے ہیں مقتدیوں کی صورتحال بھی یہ کہ انہوں نے صرف اس کو رکاتوں کی مسجد بنا کر چھوڑ دیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ حقیقی طور پر مسجد کا کردار تو نہیں ہے مسجد کا کردار تو اتنا ہما جہت ہے اتنا جامعیت والا ہے تو آپ کی مسجد ہے محلے کی مسجد بھی ہے میں نے دیکھا محلے کی مسجد ہے الحمدلہ اور وہاں مدرسہ بھی ہے تو وہ مسجد اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے علاقے کے لوگوں کے لئے میں آپ کو دو باتیں اس سلسلے میں خاص طور پر بتاؤں کہ آپ نے کہا مسجد کے اندر صفائی ہے یہ مرحلہ تو اللہ کے فضل سے کراس کر کے ہم بہت آگے جا چکے فجر کی نماز کے بعد رہیشی طلبہ کی ٹیم میں بنیمی ہیں وہ مدرسے اور مسجد کے چاروں طرف روڈ پر صفائی کرتے ہیں اور وہ حدیث ہے جس کی بنیاد پر ہم نے ان سے یہ کام لیا جو ترمیزی کے اندر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہود و نصارہ کی مخالفت کرو کہ وہ لوگ یہ کرتے تھے سارا کچرہ جمع کر کے گھر کے باہر رکھ دیتے تھے اور گھر کے باہر تو کچرہ ہوتا تھا اندر صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا شعار اور ٹریڈ مارک اور علامت یہ بیان فرمائی کہ تم لوگ باقیدہ صفائی کرو گے اور باہر والے حصوں کو بھی صاف کرو گے یعنی لیکن آج اُلٹ ہو گیا ہے میں یہاں انگلینڈ کے اندر دیکھتا ہوں ماشاءاللہ صفائی ہے کوئی کسی کے کام میں مداخلت نہیں کرتا میں نے تو اپنے ذہن میں لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ انگلینڈ میں اچھے اچھے کام کون سے نظر آئے مثلا اس کے اندر یہ ہے کہ صفائی بہت زیادہ ہے نظم و ضبط بہت زیادہ ہے ڈسپلن بہت زیادہ ہے انٹرفیر کوئی کسی کے کام میں نہیں کرتا ہر کوئی اپنے کام کے اندر لگا ہوئے یہ اچھی باتیں ہیں بری باتوں کی بھی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے لیکن بری باتوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اچھی اچھی باتیں ہیں اس کو لے کر کے ہم نے وہاں پر یہ کیا ہے کہ مدرسہ طلابہ کا گھر مسجد ہمارا گھر لہٰذا مسجد اور مدرسے کے باہر کا ایریا طلابہ صاف کریں گے چنانچہ فجر کی نماز کے بعد وہ صفائی کرتے ہیں آپ نے ایک بات کہی وہ تو توقع کا اظہار کیا لیکن حقیقت میں اس کا وجود آ چکا ہے آپ نے کہا یہ طلابہ جب فارغ ہوں گے تو اپنے علاقوں میں جائیں گے تو یہ کام کریں گے ان فیوچر نہیں کوئٹا میں ہمارے فضلات طلابہ نے جا کر کہ یہ کام کر لیا چنانچہ وہ پورے علاقے کے لوگ حیران ہو گئے اور ہمارے فضلات جب مختلف مدرسوں میں گئے انہوں نے جا کر کہ جوتوں کا مطبخ کا کچن کا صفائی کا مساجد کا پانی کا وضو خانے کا باہر کی صفائی کا اندر کی کارپیٹ کی صفائی کا جب یہ نظم قائم کیا تو وہاں کے مدارس کے محتمیمین اور انتظامیوں نے پہلے ہی سال ان کو ناظم بنا دیا ان کو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بنا دیا چنانچہ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے بلوچستان کے اندر کئی سارے فضلات جب وہ گئے ہیں ان علاقوں کے اندر تو وہ اس علاقے کے اندر ما شاء اللہ چھا گئے انہوں نے وہ وہاں پر کام کیا فلاحی رفاعی کام کیا اب ہم تو ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے ان طلابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ نظام میں گھسو سسٹم میں گھسو چیئرمین بنو خدمت کے راستے سے آؤ فلاحی سوشل ورکنگ کے راستے سے باقیدہ نظام کے اندر آؤ تاکہ کرپشن کا خاتمہ ہو لوگوں کی اچھی خدمت ہو لوگوں کی مدد و نسلت ہو تو ہم اس طریقے سے یہ مادل لے کر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی آپ کے بھی اسفار ہوتے ہیں میرے بھی میں بھی سفر میں رہتا ہوں افریقہ کے اندر آپ کے بھی سفر ہوئے تو ہم جب وہاں جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایک چرچ نظر آئے گا چرچ کے ساتھ ایک سکول نظر آئے گا سکول کے ساتھ ایک ڈسپینسری ہوگی جو وہاں کا پریسٹ ہوگا وہ سوشل ورک کر رہا ہوگا اور وہ وہاں پہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہوگا تو یہ کانسپٹ ما شاءاللہ آپ جیسے حضرات بھی اب قائم کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی ایک ایسا ہونا چاہیے کیونکہ جگہ جگہ پہ اگر کوئی نظم وہاں موجود ہے تو وہ مساجد کا نظم ہے امام اور موزن ما شاءاللہ ہرطال ہو جائے کچھ بھی ہو جائے لیکن امام اور موزن بارش آئے طوفان آئے کچھ بھی ہو امام بھی موجود ہوگا موزن بھی موجود ہوگا لوگوں کا اعتماد بھی ہے ان کے پر تو کیوں اس چیز کو ایک تو یہ چیز کہ سوشل ورک کا جو کام ہے ویلفیر کا کام ہے وہ علماء کریں تو زیادہ اچھا نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ لوکل پولیٹکس میں احصہ لینا نہیں چاہیے کیوں نہیں لینا چاہیے لوکل پولیٹکس میں بھی احصہ لینا چاہیے بالکل لینا چاہیے دیکھیں سیاست جو ہے ساہ سا یسوسو سے اس کا معنی ہے کیا ہمارے ہم پتہ نہیں کیا کیا اس کے مفہوم بنا لیے گئے سیاست کا what is the meaning یعنی سیاست پولیٹکس کا اصل معنی ہے کیا پولیٹکس کا اصل معنی انتظام کرنا ہے کہا جاتا ہے کہ ساسا یسوسو سے انتظام کرنا اور انبیاء کے بارے میں کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے تو کیا مطلب خدمت سوشل ورکنگ بند و بس انتظام کرنا تو یہ تو انبیاء کا مقدس ترین فریضہ ہے آنا چاہیے سیاست کوئی شجرہ ممنوع نہیں لیکن اچھی اقدار کے ساتھ اچھی سوچ کے ساتھ خدمت کے طوانہ اور مستحقم جذبے کے ساتھ اور پھر ساتھ ساتھ یہ جو بات آپ نے کہی کہ سوشل ورکنگ کا کام آپ نے کہا علماء کو بھی کرنا چاہیے نہیں حقیقت میں علماء ہی کو کرنا چاہیے اس لیے کہ جب میں یہ بات ارز کر رہا ہوں بخاری کی تیسرے نمبر کی حدیث حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دس باتوں کی شہادت دے رہی ہیں مفتی صاحب یہ بہت قابل غور علمی نکتہ ہے انت تصل الرحم تقسیب المادوم تحمل القل تقریضیف تعین ولا نوائی بلک یہ دس باتوں کی شہادت ہے نماز کا تذکرہ نہیں ہے اس میں حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تارو کرا رہی ہیں روزے کا تذکرہ نہیں ہے اس میں حج کا تذکرہ نہیں ہے محاسبہ مراقبہ تجزی اس کے تذکرہ نہیں ہے تسبیح تراوی عمرے کا تذکرہ نہیں ہے سارے کا سارا تذکرہ بے روزگاروں کا آپ روزگار دیتے ہیں بے وگان کی مدد کرتے ہیں فقراء مساکین کے آپ ممبا ملجا مرکز چھکانہ ہے آنے والے لوگوں اور ڈیلیگیشن اور مفوت کا آپ اکرام کرتے ہیں آپ لوگوں کے بوجھ اتارنے والے ہیں ایک ٹاپ آف دی لسٹ علم آتا ہے انما ورس العلم انبیاء لم یورسو دیناروں ولا درہما انما ورس العلم کہ یہ دینار اور درہم کی وراثت مراد نہیں ہے بلکہ علم دوسرے نمبر پر سوشل ورکنگ خدمت فالاہی رفاہی سماجی کام یہ ہے انبیاء کا مقدد فریضہ اور یہ مشن ہے تو اس کو بطور پیشاہ کے بطور مشن کے بطور کاس کے علماء کو لینا چاہیے اور دیکھیں ایک زمانہ تھا پاکستان میں میں پاکستان کی حوالے سے اگر بات کروں اسلام کا صرف نام لے کر کے ہماری مذہبی جماعتیں ووٹ لے لیتی تھی یا ہمارے پرانے کو بزرگان دین ہوتے تھے تو ان کا نام لے لیا کرتے تھے یا مفتی محمود صاحب ہو گئے مولانا شایر منورانی صاحب ہو گئے سناؤلہ امرت سری صاحب ہو گئے مولانا دعوت غزنبی صاحب ہو گئے مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب ہو گئے یعنی ان کا وزن رائے کا محسوس کیا جاتا تھا اس نام پر موڑ لے لیتے تھے آج کے دور میں یہ نہیں چلنے والا کردار خدمت کام بتائیں پرفارمنس آپ کی کیا ہے آپ کا کام کیا ہے بھئی میں نے اس علاقے میں یہ ہسپیٹل بنایا ہے میں نے اس علاقے میں یہ مساجد بنائی ہے سولر پروجیکٹ لگایا ہے پانی کا کام کیا ہے تو الحمدللہ ہم یہ موڈل لے کر ساؤت پنجاب میں چل رہے ہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں حافظ تاہر صاحب وہ یہ کام کر رہے ہیں ہم نے وہاں رمضان پیکج راشن پیکج گفٹ پیکج عید پیکج گوشٹ پیکج قربانی پیکج آپ کے اداروں کے ساتھ آپ کو بھی پتا ہے تو یہ ہم سارے کے سارے کام کر رہے ہیں بہت بڑا کانسپ لارج اسکرین ہمارے دماغ میں اور خدا کرے کہ اللہ اس کے کامیاتی ساتھ کنا یعنی اس وقت پاکستان کے اندر اگر کوئی شخص حقیقی معنوں میں اسلام کی اور علماء کی جو ترجمانی کر رہے ہیں میں تو ان کو ترجمان اسلام کہتا ہوں ترجمان علماء حق کہتا ہوں کہ اس کا کردار مفتی زبیر صاحب ادا کر رہے ہیں تو میں حرار ہوتا تھا کہ میں ان سے پوچھتا تھا مفتی صاحب آپ یا آپ کے بعد وقت کہاں ہوتا ہے کہ آپ ایک چینل کا سٹوڈیو ہے تاری گروڈ پہ ایک ہے چندی گروڈ پہ کلیفٹن میں ایک وہاں ایک یہاں تو آپ ایک وقت میں شام کا وہ پرائم ٹائم ہوتا ہے سات سے نو تو آپ کیسے منیج کرتے ہیں تو مفتی صاحب نے بجھے بڑی اچھی بات کہا بھائی پہلے کرتا تھا پہلے چلا جاتا آپ بولتا ہوں جس کو پرگرام کرنا ہے جو پانچ سات منٹ لینے ہیں وہ یہی آجائے یہی آجائے اور یہی میرے کمرے میں مجھ سے جو ہے وہ گفتو کر لے تو مفتی صبح صاحب ماشاءاللہ ہمارے دوست بھی ہیں تو مفتی صاحب یہ ایک بات بتائیں کہ علماء سے لوگ جو ہے جو ہمارا جو سکول کالیج یونیورسٹیوں کا جو لڑکا ہے وہ آج کل براڈکاسٹ ہوتی ہیں یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا پہ اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس سے اسلام سیکھ رہا ہے اور وہ زیادہ اس قسم کے جو جن کا آپ دیکھیں گے کہ یعنی گراؤنڈ میں کوئی کام نظر نہیں آئے گا لیکن وہ سوشل میڈیا پہ لگے گا بھائی تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ ان سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے بنسبت جو علماء ماشاءاللہ ینگ علماء جو امام ہے مزید کے ان سے اتنا متاثر نہیں ہے یا ان کے پاس جاتا نہیں ہے یا کیا وجہ ہے اس میں علماء کا قصور ہے کیا وجہ ہے کہ ہم اس مسائل کو ڈسکس نہیں کرتے ایڈرس نہیں کرتے کیوں دیکھیں اس سلسلے میں مفقر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے وہ فرمایا کرتے ہیں ندوہ کے فضالہ سے کہا کرتے تھے تم لوگ اسلام کے مارکیٹنگ مینیجر ہو مگر آج اسلام کی پروڈیکٹ کا مارکیٹنگ مینیجر بڑا کمزور ہو گیا ہے وہ اسلام کی حقیقی تصویر انسانیت کے سامنے پیش نہیں کرتا جس کی وجہ سے کشش اور چارم بھی نہیں ہے تو احتدال کی بات اگر کی جائے تو دونوں طرف سے ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف علماء کوئی قصور بار کہا جائے عوام کا بھی معاملہ ہے یعنی عوام کے اندر بھی عجیب و غریب صورتحال یہ کہ ان کا ذہن یہ کہتا ہے کہ میں تو بن جاؤں اکیسمی صدی کا جدید حالات جدید ملک جدید تقاضے نئے سارے تقاضے لیکن میرا جو امام صاحب ہے نا وہ پہلی صدی کا ہونا چاہیے صحیح ہے کہ نہیں وہ حالات سے بھی متاثر نہ ہو انوائرمنٹ سے بھی متاثر نہ ہو وہ کسی معاہول سے بھی متاثر نہ ہو کچھ بھی نہ ہو تو ایک تو یہ دوسرے نمبر پر وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلکہ قرآن کے رضا علی کا مبلغ کم العلم یعنی مبلغ علم یا مبلغ دنیا کیا ہے تو فرس پریارٹی کو انہیں دین کو چھوڑ کر کے دنیا کو دین کتنا ترجیحات میں ہے آپ کو ہم سب کو بتایا یہ تو ہیں عوام کے معاملات علماء کے معاملات یہ ہیں مفت صاحب آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں سنجیدہ قوم کی نبز پر ہاتھ رکھنے والا مزاج شناس فقیح اور ایک امام آج بھی اس کے اردگرد ہمارے نوجوان پتنگوں کی طرح دوڑتے ہیں اور اس کو سراؤنڈڈ بائی پیپل وہ ہوتا ہے امام اور وہ لوگوں نے اس کو گھیرا ہوتا ہے یہ مسئلہ بتا دیں آخری بات بتا دیں کوئی تعریف کا پہلو نہ سامنے آ جائے بلکہ خود ہمارے ساتھ یہ کئی دفعہ ہوا ہے کہ ہم کئی ساری جگہوں پر جاتے ہیں تو وہاں پر وہ جو حضرات ہوتے ہیں یا جو نوجوان علاقے کی ہوتے ہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں گاڑی میں بیٹھنے تک باہر نکلنے تک روڈ پر آنے تک ایک ایک سیکنڈ اور منٹ کے لیے چھوڑنے گی رہے ہیں اچھا آخری بات بتا دیں آخری ہے کون وہ نوجوان ہمارا سکول کا کالیج کا یونیورسٹی کا مفتی صاحب آپ نے تو ایک تعرف بنایا نا دیکھیں نا آپ کا تو تعرف ہو گیا آپ ہر مسئلے کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں آپ سارے ایشیوز پہ تو وہ نوجوان سمجھتا ہے کہ یار میرے مسائل کا حل جو میرے ایشیوز ہیں میری پرابلمز ہیں آج کی وہ مفتی زبیر تو حل کر سکتا ہے مفتی زبیر کے پاس تو وہ پہنچیں گے لیکن وہ جب مزید کے امام کے پاس جاتا ہے جمعہ کی جب تقریر سن رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یار امام صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں میرے کیا ایشیوز ہیں امام صاحب کیا ایشیوز لے کے بیٹھے ہیں ایسا ہے نہیں ایسا ہی ہے قوم کے پیٹ میں درد ہے ہم سر کے درد کی گولی دے رہے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے اور ہم کیا سمجھیں دیکھیں پورا ہفتہ میرے اس پیارے نوجوان بھائی کو میڈیا نے نیٹ نے دائیں بائیں کی انوائرمنٹ نے لوگوں کے تصورات نے نیوز فلاں فلاں چیزوں نے اس کے دماغ میں زہریلے شکوک کے انجیکشن لگا دیئے ہیں اور وہ بھرتے گئے بھرتے گئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سات دن کے بعد میں وہی پینتیس سال سے حضرت نوح علیہ السلام کا جو قصہ سنایا کرتا ہوں جمعہ کی تقریر میں میں اس سے پورے کے پورے ہفتے کا اضالہ کر لوں گا کیسے یہ تلافی ہو سکتی ہے یعنی ہمارے ایک ساتھی تھے وہ ایسے لطیفہ کے طور پر کہتے تھے کہ یار حضرت عبراہیم علیہ السلام کو نمرود نے ایک مرتبہ ڈالا تھا نا آگ میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر کا واقعہ ایک مرتبہ ہوا ہے نا بار بار تو نہیں ہوا کہا کہ بچپن سے ہم وہ بار بار ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں تو اصل بات یہ قوم کی ضرورت کچھ اور ہے ہم کچھ اور پیش کر رہے ہیں ایک بات دوسرا میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا ہے میں سنا دیتا ہوں کراچی میں تاریخ روڈ پر یہ ایک مسجد ہے جب میں وہاں پر گیا تو وہ جو ہمارے امام صاحب اچھا ایک بات ذہن میں رکھئے میں کبھی بھی وہاں پر موجود علماء یا اعیمہ کی تحقیر کو نہیں 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 بلکل ایسا ان کی خدمات ہیں ہمارے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا میں اس لئے ابھی جو اگلا سوال کروں گا تو وہ ابھی بتا دیتا ہوں پہلے آپ اپنی بات کمکل کریں کہ کوئی علماء کا کوئی کورس اگر آپ شروع کرے اتنا ماشاءاللہ دیکھ فرمائے اچھا تو میں جب وہاں پر گیا تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک مسجد کے اندر ایک نوجوان نے مجھ سے مسئلہ پوچھا مجھ صاحب پرائز بانڈ کی شریح حیثیت کیا ہے ٹھیک ہے اب پرائز بانڈ کی شریح حیثیت اس کے اوپر وہ صاحب جو ہے میں اب بات کرنے لگا وہ جواب دلے کہ مجھ سے پہلے وہ جو بیچارے ضعیف ایک امام صاحب تھے تو انہوں نے کہا چھوڑے چھوڑے یہ سب کافروں کی سازش ہے یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ یہ اب میں بھی چپو گیا ان کے عدب میں میں کیا کہوں اس میں سازش کا کیا ہے بھئی ایک پروڈیکٹ ہے اس کے اوپر جو پرائز ملتا ہے ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ جائز ہے یا ناجائز ہے انٹرس کی انوالمنٹ آپ اس کو اکسپلین کریں اس کو سیڈیسفائی کریں اب وہ نوجوان کا مسئلہ ہے سٹاک ایکسچینج شیئرز انشورنس تکافل پرائز بانڈ اس کے یہ مسائل ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ فقی طور پر شرعی طور پر اس کے بہت سارے دماغوں کے اندر آن لائن بزنس ہے حضرت آن لائن بائنگ سیلنگ آن لائن بزنس کے بائنگ سیل پرچیز کے بے شمار مسائل تو آج اگر ہمارے امام صاحب کو ان باتوں کی علیبہ کا ہی پتہ نہیں ہوگا تو پھر کیسے وہ ان کی ضرورت کو پورا کر سکے گا تو وہی باتیں وہ کچھ اور کہتے ہیں وہ کچھ اور سننا چاہتے ہیں ان کی ضرورت کچھ اور ہے اور ہم یہاں سے کچھ اور دینا چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ میچ نہیں ہو رہا جس کی وصیٰ کمیونیکیشن گیپ ہو رہا ہے اس کو آپ لے لینا اگر میں آپ کے پاس آتا ہوں اور میں آ کر کے بات کرتا ہوں مفتی صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری فلاں بیوی کا یا میرے بہن کا طلاق کا مسئلہ ہے فرض کریں میں آپ سے طرح آپ آگے سے کہیں کہ کپڑا کتنے میں بکھتا ہے آٹے کا کیا ریٹ چل رہا ہے دال کا کیا ہے پھر میں دوبارہ کروٹ لے کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے میں جس ٹینشن میں آپ کے پاس آیا ہوں میری بہن کا یہ مسئلہ ہے پھر آپ کہیں جی وہ منرل ویٹر کتنے کا کوڈنین کی کیا بات ہے تو میں کب تک بیٹھوں گا بیعینی یہی صورتحال ہے قوم کو ضرورت کچھ اور ہے ہم کچھ اور پروائیڈ کر رہے ہیں تو ایک تو یہ بات دوسری بات ایک اور بھی ہے کونسپٹ یہ بن چکا ہے کہ علماء بڑے سخت ہوتے ہیں اور ان کے پاس ہر وقت جیب میں ایک پروفارما تیار ہے کفر کا فتوہ فسق کے فتوے کا دور بھگانے کا کرنٹ لگا دینے کا اپنے سے بھگا دینے کا اور اپنے سے بدزن اور متنفر کرنے کا بلکہ بس اللہ بچائے بعض لوگ اسلام اور دین سے بدزن کرنے کا ایک پروفارما تیار ہے فسق و مجور کا کفر کا فتوہ نام اور ولدیت کا خانہ خالی ہے جب محلوی صاحب کو ضرورت ہوتی ہے وہ فارم کے در پور کر دیتا ہے بس وہ اس کے حوالے ہم کر دیتے ہیں تو یہ جو ایک کونسیپٹ ہے اس کو بھی دور کرنا ہے نوجوان کو قریب کرنا ہے چھوٹا سا واقعہ ڈیفنس کے اندر میں ایک مرتبہ تھا تو وضو کر کے میں باہر نکلا میری نماز رہ گئی تھی تو میں نماز پڑھ کر کے باہر نکلا تو کچھ ساتھی نوجوان بھی آئی وہ سب کرکٹ کھیل رہے تھے اس کرکٹ کے کھیلنے کے دوران میں وہ سب کٹھے ہو گئے انہوں نے کہا جی امام صاحب سے پوچھتے ہیں اب میں یہ دور کھڑا منظر دیکھ رہا ہوں تو وہ جناب علی جینز پہنے ہوئے تھے دو لڑکے اور ظاہر ہے کہ ان کے پیر کو اتنے زیادہ صاف بھی نہیں ہوں گے اسی حالت میں اندر چلے گئے جب وہ گئے تو وہ تو بڑے جذبے کے ساتھ گئے اس مسئلے کا حل امام صاحب اندر گئے تو امام صاحب نے چھخاصا ان کو ڈاٹ ڈپٹ کر دیا اور ایسا ڈاٹ ڈاٹ اوچھا رہے چھوٹا سمجھ لے کر کے باہر آئے اور آنے کے بعد ایک نے بڑی عجیب بات کرنا کہا بھائی چلو 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 امام صاحب تو کہہ رہا ہے تم جہنم کا چکنتکہ بنو گے تم جہنم کا چکنتکہ بنو گے میں حسا پھر پھر قریب گیا وہ پہچان بھی گیا پھر ان کو قریب کر کے ان سے بات بات کی تو یہ قریب کرنا ہے نا قوم کو قریب کرنا ہے یہ بتائیں کہ آپ اپنے مدرسے کے بچوں کو کرکٹ کھیلنے دیتے ہیں کیوں نہیں ہم تو دو گھنٹا مرغا بنے تھے کرکٹ کھیلنے پہ دو گھنٹا مرغا بنے تو آپ کے ہاں بچوں کی یہ سپورٹس کی کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہے اور کچھ اور باتیں بتاؤں پچھلے زمانے کے اندر ہم نے اپنے خود بچپن میں جھیلا ہے بہت سارے ایسے اقدامات تھے جس سے نوجوانوں کو ہم مدارے سے دور کرتے تھے مثلا گنجا کرنا میں شدید مخالف ہوں کیوں گنجا کیا ہے نہیں ہوتا میں نے یہ قانون ختم کروایا کوئی گنجا کرنے کا قانون ہمارے جامعہ میں اب نہیں ہے بلکہ ہمارے استاجی تو یہ کہا کرتے تھے کہ کلر ایسا ہرے والا نظر آنا چاہیے مشین بھی قابل قبول نہیں ہے اس طرح جس کو وہ کہتے ہیں نا موسیٰ حلق حلق تو یہ اس کی کیا ضرورت ہے تو ہم نے یہ قانون ختم کر دیا اسی طریقے سے اگر انگلیس ٹینگویج طلابہ ہم خود میٹرک پڑھا رہے ہیں اسی طریقے سے ان کو سپورٹس کی کھیل کی ان کو فٹبال کی کرکٹ کی مکمل آزادی ہاں چیزوں کی حد بندی ہوتی ہے حلقی طرف آئے حضرت آپ کے پاس اتنا بڑا نیٹورک ہے ماشاءاللہ پاکستان میں اگر مختی زبیر کو یہ اعلان کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورے پاکستان میں بلکہ اب تو پوری دنیا میں ماشاءاللہ آپ کی آواز پہنچے گی تو کیوں نہ آپ کوئی ایسا کورس شروع کریں جو آئیمہ کے لیے ہو جو ہمارے امام حضرات ہیں ان کے کہ بھئی وہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں تو ایسا کوئی آپ کے ذہن میں ہے کوئی آئیڈیا دیکھیں جو ہمارے اپنے دور حدیث کے طلبہ ہیں ان میں تو ہم یہ کرتے رہتے ہیں اور نکاح کا طریقہ کار لوگوں کے ساتھ خدمت کا برطاؤ اپنی اپنی مساجد میں ایک چھوٹا سا مینی ٹرسٹ جو رفائی خدمت کا اچھا اس میں ہم ان کے کئی کانسپٹ بھی دور کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے ہاں بہت سارے مولوی صاحبان آئیمہ یا علماء کے ذہنوں میں جب بھی ہم کہتے ہیں سوشل ورکر بن جاؤ فلا ہی کام کرو تو ان کے دماغوں میں آتا ہے یہ تو اس وقت کریں گے جب پیسہ ہو تو ہم ان کے جواب میں کہتے ہیں پیسہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے خلوص اخلاص کے ساتھ جو تن آور درخت آگے چل کر کے بنتا ہے وہ اللہ کی مدد سے بنتا ہے آپ کریں اور دوسرا بے شمار کام ایسے جس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا آپ بتائیے یہ جو طلابہ جوتے سیدھے کر دیتے ہیں اس میں کونسا پیسہ ہے تولیہ سابن پیش کرتے ہیں کونسا پیسہ خرچ ہے بیمار کی یادت میں کونسا پیسہ خرچ ہے کسی مریض کی آپ نے تیمارداری کی کونسا پیسہ اس کے اندر خرچ ہوا آپ اپنے محلے کے وفات شدہ افراد کے لیے اجتماعی طور پر مدرسے کی ٹیم تازیت کے لیے لے کر جائیں اس میں بتائیے کونسا آپ کا پیسہ خرچ ہوا قریبی موجود ہسپیٹل کے اندر جا کر مریضوں کی عیادت کے لیے جو بڑے ہیں ان کو مدد کر دیں ان کو سودا سلف لا دیں ان کو کہیں جانا ہے اس کے اندر کونسا پیسہ خرچ ہوتا ہے تو یہ ہم کرتے ہیں البتہ آئیمہ کے لیے مخصوص ایک کورس ہمارے استاذ مولانا مفتی محمد طقی عثمانی صاحب دون برکاتوں کے داماد ہیں مولانا مفتی عبداللہ نجیب صاحب آپ شاید جانتے ہوں کہ کچھ ارسا پہلے آئے بھی تھے انہوں نے ایک باقاعدہ ایک کورس ترتیب دیا ہے اور اس میں انہوں نے نساب بھی بنا لیا ہے اور اس کو شروع بھی کر لیا ہے اور حضرت سے اپروب بھی کروا لیا ہے کچھ اس میں تھوڑی سی میری بھی مدد شامل ہے تو ہم اب اس کا پورا ایک نیٹورک بچھا رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ آئیمہ حضرات اس کے اندر وہ کریں جس میں ان تمام پبلک ڈیلنگ کے امور کے ساتھ ساتھ نماز پڑھانے کا طریقہ اس میں قیرات کے آداب قیرات لمبی کتنی کرنی ہے تو مختصر کتنی کرنی ہے مفتی صاحب بہت ضروری ہے یہ بھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں صدر میں ابھی جو میرے ساتھ آئے تھے یہاں پر آپ کے سٹوڈیو میں ڈیوزبری کے مولانا شکیل فاروق صاحب ایک واقعہ آج تک نہیں بھولتا صدر کے اندر کراچی میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہم چلے گئے یعنی رشت میں تھے تو پہنچ گئے تو وہاں پر جمعہ کی نماز کھڑیے تو آپ کو پتہ ہے مساجد بعض وقت چھوٹی ہوتی ہیں روڈ پر شدید گرمی اور روڈ پر سارے نمازیوں کے پیر انتہائی انتہائی جل رہے ہیں ایسی صورت حال کے اندر امام صاحب نے صورت النبا امیت سالن شروع کر دی ماشاءاللہ حالانکہ کیا امام صاحب جو سالہ سال سے ان کو نہیں پتا کہ سیکنوں کی تعداد میں لوگ روڈ پر کھڑیں اور کس حالت میں کھڑیں اور نیچے سف بھی نہیں ہے تو مقصد ہے کہ مجھے یاد آتا ہے ایک مرتبہ ہم حرم کے اندر تھے تو وہاں پر بارش چل رہی تھی شدید بارش صدیت صاحب کو اللہ جزائے خیر دے کیسے آئی امام ہیں یہ حضرات وہ آئے پہلی رکعت میں والاسر پڑی دوسری رکعت میں میں نے والدہ سے کہا قرآن میں اللہ نے اس سے چھوٹی کوئی صورت ہی نہیں رکھی تھی ورنہ وہ پڑھتے اور چند منٹوں میں نماز ختم جیسے ابھی میں لاس فرائیڈے آف جمعہ جو تھا مدینہ منورہ میں بلکل مختصر سے پڑھائی انہوں نے دوسرا بڑی ایک اہم بات ہے ماشاءاللہ ہم آپ کو سنتے ہیں ٹی وی پہ اور مختلف جگہوں پہ آپ کبھی کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے آپ کوئی نفرت کی بات نہیں کرتے تو حضرت یہ جو ایک پرسیپشن ہے کہ جو آپس میں جو مسالک ہیں یا مختلف فرقیں ہیں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں تو کیا اس کا لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جو سورس ہے یہ جو علامہ آپ کو نظر آتے ہیں ٹی وی پہ اور میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ یہ وہ نہیں اصل میں مدارس کے اندر ان کو کی ٹریننگ یہ ہوتی ہے وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے یہ وہاں سے سیکھے تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو اس وقت جو اتنی نفرت کی کیفیت ہے کم کیوں نہیں ہو رہی میں اس سے اگری نہیں کرتا بہت سمجھتا ہوں کہ وہ عالم دین جو آثنٹک ہو یعنی آٹھ سالہ بارہ سالہ کسی بھی مسلک سے مدرسے کی چٹائیوں پہ رگڑے کھا کر تعلیم حاصل کرنے والا وہ فرقہ واریت نہیں پھیلائے گا آپ پڑھاتے ہیں مدرسے میں آپ کا مدرسہ ہے ماشاءاللہ ہزاروں طلابہ وہاں پڑھتے ہیں تو آپ کے ہاں یہ ٹریننگ ہوگی یہ میں چاہتا ہوں ناظرین کو پتا چلے ہیں ہم پڑھ کے ہیں ہم نے تو ایسا کوئی محول نہیں دیکھا میں ارز کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جو فرقہ واریت پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ دو چیزیں ہیں پہلے ایک تھی اب دو ہو گئی ہیں ایک چیز ہے پاکستان میں مفتی صاحب غیر مستند علامہ کا مختلف مسجدوں میں امامت کے لیے مقرر ہو جانا انٹیریئر کے علاقوں میں بلوچستان میں پنجاب کے دیہاتوں میں خوزدار پنجگور خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں بے شمار سیکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسی مساجدیں جن کے ایمہ مستند علمی نہیں ہے آٹھ دس سال کا انہوں نے کورسی نہیں پڑا ڈاکٹر کے لیے ڈگری ضروری ہے وکیر کے لیے ڈگری ضروری ہے پائلٹ کے لیے ڈگری ضروری ہے حکیم کے لیے ڈگری ضروری ہے ٹیلر ماسٹر کے لیے ہونا ضروری ہے کک کے لیے ضروری ہے لیکن آپ مجھے بتائیے کیا پاکستان میں کوئی ایک ادارہ ہے جو امام مسجد کے ڈگری کو چیک کرتا ہو آپ بتا دی یہ کوئی ہے جس نے داڑی رکھ لی جس کو معاش کا مسئلہ درپی جس نے دس صورتیں یاد کر لی یہ تینوں کام اچھے ہیں دس صورتیں یاد کرنا بھی بہت اچھی بات ہوتی ہے میں اس کی نفی نہیں کر رہا نوزباللہ اسی طریقے سے داڑی رکھنا یہ بھی بہت اچھی بات ہے لیکن کیا یہ امامت کے لیے اور مسلم امہ کی لیڈرشپ کے لیے کافی قوائف ہیں ہرگز نہیں ہیں تو وہ وہاں پر ان مسجدوں کے اندر امام بنے ہوئے ہیں ان کا منجن بکتا ہی نہیں ہے فرقہ واریت کے بغیر ناروں کے بغیر ان کی بات مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک وہ گالیاں نہ دیں برا بھلا نہ کہیں لوگوں کو جذبات نہ بکیں یہ میں کہہ کہہ کر کے کافی عرصے سے کہ بھائی وفاق المدارس کی سطح پر لیکن ہمارے حکومت کی سطح پر ہوگا تو مسالک قبول نہیں کریں گے لیکن جتنے مسالک ہیں کم از کم وہ یہ اعلان کر دیں کہ ہر مسجد کی کمیٹی والے اپنے ہاں کسی کو امام نہ مقرر کرے جب تک کہ اسی مسلک کے کم از کم اسی مسلک کا وہ باقاعدہ آثنٹک سنت کا باقاعدہ ڈگری جاری نہ کر اور دکھائے نہیں دوسرے نمبر پر پاکستان میں موجود میڈیا اچھا میں اس پہ آنے والا تھا میں سوال ہی آپ سے پوچھ لوں ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوگا اور اس میں ہر مسلک کا ایک عالم کو بٹھا لیا جائے گا اور ایسے ایشیوز کو ڈسکس کیا جائے گا کہ جو مختلفی ہیں یا جو جن کی وجہ سے کوئی ایشیوز ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں ایسے پوراموں میں یا ایسے پورام ہونے چاہیے بلکل نہیں ہونے چاہیے غلط ہے اور ہم کنڈیم کرتے ہیں ہم نے اس موضوع پر کافی کام بھی کیا ہے اور ہم ایسے موضوعات کو شدید ترین طریقے سے کنڈیم کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں میں اس رمضان میں چلا گیا پچھلے پانچار سالوں سے میں نہیں جا رہا تھا جیسے آپ نے خود فرمایا جس کو بات کرنی ہے تو وہیں جامعہ میں آجاتا تھا اور پیام صبح جو دنیا ٹیوی کا جس کا آپ نے تذکرہ کیا اس میں الحمدللہ قرآن سامنے رکھا جاتا ہے بہت اچھا پورام ہے بہت اچھا پورام ہے اس میں تمام مقادم وکر کے علماء کو بلائے جاتا ہے بڑے سالوں سے چل رہا ہے اور سالہ سال سے چل رہا ہے کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہوتی خالص قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے اس کا ترجمہ اس کی تفسیر و حدیث دوسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ یہ جو رمضان کے اندر آپ مجھے بتائیے ہمارے پاکستان میں رمضان میں میڈیا چینل پر وحدت الوجود پر بات ہوئی ہے مجھے آپ بتائیں وحدت الوجود کو کوئی جانتا ہے مردے سنتے ہیں یعنی سنتے اس پر بات ہوئی ہے کیا یہ آج کے دور کا مسئلہ ہے یعنی آپ دیکھیں نیاز پر فاتحہ خانی پر یعنی یہ وہ مسائل ہیں کہ جو آج قوم کی امت کی نہ ضرورت ہے نہ اس سے آپ امت کو جوڑ سکتے ہیں تیرہ سو سال پہلے کی کوئی شخصیت وہ گزر چکی کوئی مسئلہ کو آنے اس کو اچھا کہتے ہیں کوئی برا کہتے ہیں لیکن فرض کرو کہ وہ اچھا تھا یا برا تھا آج پاکستان کی وہ ضرورت ہے یا اسلام کی ضرورت ہے مسائل جو چودہ سو سال میں حل نہیں ہوئے وہ میں آج بیٹھ کے آپ حل کرنے کی کوشش کریں کیسے کریں گے میں چھوٹا صاحب کہتا تھا دوبیج میں ایک مرتبہ اردو ٹی وی چینل پہ بات ہو رہی تھی تو بحث اس پر ہوئی بیس تراویہ کے آٹھ تراویہ تو وہ ایک صاحب بیس تراویہ پہ زور دے رہے تھے دوسرے صاحب آٹھ تراویہ پہ میں کونے ہیں بیٹھا چپو کر کے بیٹھا رہا تو بیٹھا رہا بیٹھا خاموش کوئی بات نہیں کر رہا تھا اینکر نے مجھے ترے مخاطبہ کر کے کہا وہ صاحب کچھ آپ بولیں میں نے کہا نہیں نہیں میں کچھ نہیں کہتا کہ نہیں آپ بولیں نا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ میں نے کہا دیکھیں جی یہ دونوں نیک حضرات ہیں نیک ہیں تقوے والے ہیں بڑے لوگ ہیں تو یہ بڑی بات کر رہے ہیں نیک ہے نا بیس ہونی چاہیے اتنا جذبہ ہے لوگ بیس رکھاتے پڑے دوسرا کہہ رہا ہے آٹھ رکھاتے بھی تو یہ آٹھ اور بیس میرا دماغ تو اس وقت دبائی کے نائٹ کلبوں کی طرف چل رہا ہے رمضان کے اس آخری عشرے کے اندر بھی میرے وہ برادران اسلام جو نائٹ کلبوں میں اور سڑکوں پہ اور شاپنگ سینٹروں اور بازاروں میں میرا دماغ تو استخد کر رہا ہے ان کو کسی طرح میں منتزاری کر کے مسجد میں پکڑ کے لے آؤں پھر چاہے وہ چار رکھاتے پڑ لیں سجدہ خدا کے سامنے جبین نیاز جھکا کے چاہے چھے پڑ لیں چاہے بارہ پڑ لیں مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے میرا تو دماغ ادھر چل رہا ہے تو اصل کرنے کی بات ہے میں حضرت یہاں پہ لوگ آتے ہیں آٹھ پڑ کے چلے جاتے ہیں دس پڑ کے چلے جاتے ہیں بارہ پڑ کے چلے جاتے ہیں بہت سارے وہ کچھ دن آٹھ پڑ کے جاتے ہیں کچھ دن وہ بیس پڑ کے جاتے ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی اس مسئلے کو ڈسکس ہی نہیں کیا اور ابھی میں نے کچھ سالوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ بہت سارے دوست ہمارے جو آٹھ پڑ کے جاتے تھے وہ بیس بھی پڑتے ہیں لیکن آپ یوٹیوب پر چلے جائیں آٹھ اور بیس پر جو آپ کو مناظریں ملیں گے اور جو ایک طرف سے ہمارے کچھ مولوی صاحبان کھڑے ہو کر کے شدید کتابیں اٹھا اٹھا کر کے سخت طریقے سے دوسری طرف سے تیسے کیا اس پر کبھی مناظرہ یا ٹیٹ ٹاک شو ہوا مساجد میں کم ہوتی نمازیوں کی تعداد کیا اس پر کبھی ہم نے مناظرہ کس کے اوپر غور و فکر کیا تو کرنے کا کام یہ تھا ہم کہاں چل پڑے ماشاءاللہ آپ سے بڑی آج موقع ملا ہے آپ کابو آگئے ہمارے تو آپ اسلامی نظریاتی کانسل کے ممبر ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کانسل کا وجود جس بنیادوں پہ ہوا جس مقاصد کیلئے ہوا میرے خلال میں آپ تو ابھی نئے ہیں اتنے پرانے نہیں ہیں تو ابھی آپ نے جب جوائن کیا ہوگا تو کیا وہ اپنے مقاصد کو پورا کر رہا ہے اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا بس ایک ادارہ ہے پاکستان کے اندر اسلامی نظریاتی کانسل ہے مفتی صاحب میں عرض کرتا ہوں کہ شاید جب تک میں کانسل میں نہیں گیا تھا تو اس وقت تک تو میرا بھی شاید ذہن اسی طرح کا تھا لیکن اس سے کافی پہلے سے بھی کچھ اس کے اندرونی معاملات کو دیکھا پرکھا سمجھا اور پھر اس کے بعد اب جب میں اس کے اندر گیا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غنیمت ادارہ ہے اس کی بڑی تحقیقات ہیں اس کا بڑھا ریسرچ ورک ہے مفتی صاحب اگر اسلامی نظریاتی کانسل نے آج تک جو کام کیا ہے اس کام کو اگر کسی بھی مملکت اور اسٹیٹ اور ریاست میں آپ نافذ کر دیں تو وہ اسلام کی ایک بہترین حقیقی ریال ریاست مدینہ ہوگی ماشاءاللہ اگر آپ اس کو نافذ کر دیں یعنی آپ اندازہ لگائیں کانسل کی سفارشات میں یہاں تک بھی سفارش شامل ہے کہ لوگ جو اپنے گھر بناتے ہیں ان گھروں کا جو باہر کا ڈیزائن ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اس تک انہوں نے کہا اندلائیٹ آف دی قرآن و سننا کہ ایسا نہ ہو کہ اتنا زیادہ اس کے اندر خرچہ اسراف وزر خرچی کے آس پاس والے جبچار غریب پڑوسی نیبرز ہیں ان کو برا فیل ہو ان کے آنے والے لوگوں کو برا فیل ہو یعنی یہاں تک بھی سفارشات موجود ہیں دوسرے نمبر پر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس نے آج تک کیا کام کیا نوے فیصد اس کی سفارشات پر عمل ہوتا ہے نوے فیصد سفارشات پر عمل ہوتا ہے اب تازہ ترین میں آپ کو ایک بات بتا دوں تازہ ترین اس وقت کیا افاقشری عدالت نے سود کے خلاف فیصلہ نہیں دیا دیا ہے کانسل نے افاقشری عدالت نے اپنی ججمنٹ کے اندر کہا ہے ہمارے سود کے خلاف فیصلے کا دار و مدار اسلامی نظریتی کانسل کی سفارشات ہے اس کی ریپورٹ پر ہم نے یہ کیا ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ ابھی ختم ہوا ہے فاقشری عدالت نے اس کو قلع دم قرار دیا ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر کانسل کی رہنمائی کا اور کانسل کی سفارشات کا تذکرہ کیا اسی طریقے سے یہ جو قبول اسلام کا جو بل پرپابندی تھی پچھلے دور حکومت میں جب عمران خان صاحب وزیر آزم تھے اس وقت کانسل کی سفارشات اور کانسل کی کاوشوں کی بنیاد پر وہ بل واپس لیا گیا سری لنکا میں سری لنکا کا جو ورکر سیالکوٹ کے اندر تھا تو مفتی صاحب وہ جب قتل ہوا ظاہر ہے کہ بہیمانہ قتل ہوا اور بالکل غلط قتل اس پر کانسل کے رہنماؤں نے جو جا کر سری لنکا ہائی کمیشنر کے پاس امبیسی کے اندر جا کر جو اظہار کیا اس کو سری لنکا کے اندر تین دن تک لائف دکھایا گیا اور وہ اس لیے دکھایا گیا تاکہ وہاں کے جو بونسٹ اور غیر مذہب کے افراد ہیں وہ وہاں کے مسلمانوں پر حملہ نہ کریں یہ میں نے آپ کو چند ہی عرصے کی اندر کانسل کی یہ چیزیں بتائی ہیں ہمارے بہت سارے لوگوں کو تو حضرت پتہ بھی نہیں ہے کہ سلامی نظریاتی کانسل کبھی وجود ہے آپ کسی ایک عام آدمی سے پوچھیں نا کہ اتنا بڑا ادارہ اور اتنا کام کر رہا ہے لیکن اس کے جو یعنی کیا وجہ ہے کہ اس کی اتنی پبلسیٹی نہیں ہوتی ہاں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہم نے وہاں چیئرمنٹ صاحب سے بھی کہیے کہ وہ کہے تو وہ اصل میں کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تحقیقی ادارہ ہیں جیسا سعودی عرب میں مجموع فقل اسلامی جدہ ہے ٹھیک ہے کہ نہیں OIC کے ماتحط یہ ایک ادارہ ہے ایک تو یہ ہے دوسرا درہا کانسل اس میں تھوڑا سا پیچھے رہتی ہے کہ سنسنی پھیلانے والے معاملات جو چونکہ ریسرچ کا تحقیقی علمی ادارہ ہے اب ہوتا یہ کہ میڈیا پر وہ والے موضوعات آتے ہیں جس میں سنسنی پھیل جاتی ہے ٹھیک ہے نا وہ سوپ کرتا ہے نا میڈیا کو ہاں تو وہ والے آج اب یہ بتائیے میں اب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ابھی تازہ جو سات آٹھ جون کو بھی اجلاس ہو رہا ہے اس میں یہ جو رحم مادر کے اندر جنین کا بچ ہے جیسے ہمارے ہاں یہاں بہت کومن ہے نا ٹیسٹیو بی 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 جی ٹیسٹیو بی بی وغیرہ اب اس کے اوپر کتنا سارے افراد میں مقالے لکھے ہوگی کتنی محنت کی ہوگی کتنا ہم نے اس کے اوپر کتابیں چھانٹی ہیں ہیرے جواہرات پر زکاة کا مسئلہ ہے اسی طریقے سے خاکروبوں کے کئی سارے مسائل ہیں سود کی رقم فلاحی امور پر خرچ کرنے کا مسئلہ ہے ہاسپیٹل پر خرچ کرنے کا مسئلہ ہے اور مختلف اشتہارات کے اندر مقدس اسما کو لکھنے کا یعنی بڑے باری باری قسم کے بے شمار مسائل ہیں لیکن چونکہ وہ میڈیا کا ٹاپک نہیں ہوتے لہذا وہ ہائی لائٹ بھی نہیں ہوتے وہ والا مسئلہ کے جس کے اندر بہت زیادہ لوگوں کو وہ ہوتا ہے تو وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے اور پھر کونسل کے خلاف گیاروی پہ لڑانے آت اس طرح کی باتیں دوسرا ایک اور بات بھی ہے وہ ہمارے عوام کے سمجھنے کی ہے ہر ایک دائرے ہر ایک کا ایک ڈومین ہوتا ہے کونسل جو ہے وہ فیصلہ کن آثارٹی رکھنے والا کوئی جج یا کوئی عدالتی ٹائپ کا ادارہ نہیں ہے یا پارلیمنٹ کی طرح کا کہ وہ فیصلہ نافذ کر دے بلکہ کونسل کا ڈومین یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہے لیکن پارلیمنٹ باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی کام خلاف شرعہ نہیں کر سکتی نہیں میں عرض کرتا ہوں پارلیمنٹ کا یہ شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہے اچھا اب یہ پارلیمنٹ کو ایڈوائز کر سکتی ہے اور سفارشات بھیج سکتی ہے اچھا اب آگے بس رہی ہے کہ آپ نے کہا پارلیمنٹ باؤنڈ اگر کوئی قانون بن جا ہے اور وہ خلاف شرعہ ہو تو اسلامی نظیاتی کونسل کے پاس آثارٹی ہے کہ وہ کہہ کے نہیں آمان اس میں پہلے ترتیب تو یہ ہے کہ وہ قانون سازی سے پہلے وہ ہم سے رائے لیں گے نمبر ایک نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر بعد میں بھی ہو جس کو سو موٹو کہہ دیتے ہیں ہم کرتے ہیں اس کے اوپر اچھا لیکن جب ہم بھیجتے ہیں تو وہ آگے انکار نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی سفارشات آگئی ہیں ہم اس کے اوپر ڈیویٹ کریں گے لیکن کرنٹ ایشوز اتنے ہوتے ہیں وہ ہماری ساری فائلیں سرد خانے کے اندر پڑی رہ جاتی ہیں انکار وہ نہیں کرتے اس کی مثال میں بتاتا ہوں کوٹ کے مقدمات اب جو کوٹ کے اندر مقدمات چل رہے ہوتے ہیں کتنا ڈیلے ہوتا رہتا ہے لیکن کبھی کوٹ یہ نہیں کہتی کہ ہم نہیں کرتے یا کوٹ یہ نہیں کہتی ہم کرنی سکتے یا کریں گے نہیں یعنی وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کریں گے مگر وہ جو فیصلے ہیں وہ نسلوں تک جا کر کے وہ سامنے ظاہر ہوتے یعنی اسی طرح کہا ہے کہ اس کی ساری سفارشات کو سرد مہری کی نظر کر دیا جاتا ہے فائلوں کی شکل میں وہ دبے ہوئے پرنہ سینٹ میں ہماری اتنی سارے سفارشات پہنچی ہوئی ہیں قومی اسمبلی میں پہنچی ہوئی ہیں ہاں البتہ وہ سفارشات جو فوری طور پر جو ان کو چاہیے ہوتی ہیں اس کو وہ فوراں پریارٹی پر بھی رکھ لیتے ہیں ان کو وہ لے بھی لیتے ہیں تو خلاصہ یہ کہ اس کا ایک ڈومین ہے عوام الناس چونکہ وہ ڈومین نہیں سمجھتی تو فوراں کہہ دیتے ہیں کونسل نے کیا کام کیا کونسل نے کیا اور آخری بات مصرح میں یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں اس طرح کے ادارے ہمارے اکابر اور بزرگوں کی بڑی محنتوں سے بنے ہیں یہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جس کو قائد اعظم نے بنایا ہے یہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل کونسل آپ اسلامی کا ایڈیالوجی جس کو قائد اعظم محمد علی جناب مرہوم نے بنایا تھا اور اس میں کونسی شخصیات آپ خود دیکھیں مولانا زفر عمد صاحب عثمانی علامہ شبیر عمد صاحب عثمانی رمت اللہ علیہ اور زفر عمد انساری اور مفتی محمد شفی صاحب اور مفتی رفی صاحب مفتی محمد تقی صاحب مولانا یوسف بن نوری صاحب یعنی قدعور شخصیات ایسے ایسے لوگ تھے تو اس لیے ادارے ادارہ تحقیقات اسلامیہ ہو سپریم کورٹ کا شریعت اپیلٹی بینچ ہو وفاقی شریعت دالت ہو اسلامی نظریاتی کونسل ہو یہ بڑی کاویشوں سے بنتے ہیں ان اداروں کی قدر کرنی چاہیے اور جو کچھ آپ کو اسلامیزیشن کی شکل نظر آ رہی ہے وہ انہی اداروں کی مرہونیں منہ اور یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی جہاں پہ ادارے اتنے مضبوط نہیں ہوئے اداروں سے زیادہ شخصیات مضبوط ہو گئی ہیں اچھا اسلامی نظریاتی کونسل یہ کام کیوں نہیں کرتی مثال کے طور پر مفتی صاحب یہاں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سمٹائم آپ کی نیت نہیں بھی ہوتی آپ کے پیسے ہوتے ہیں آکاؤنٹ میں آپ دیکھتے ہیں سٹیٹمنٹ میں سو دو سو پانچ سو پونٹ انٹرسٹ کے آگئے تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ان پیسوں کا ہم کیا کریں کیا ان پیسوں کا استعمال کرنا جائز ہے ناجائز ہے تو آپ کی کیا رہا ہے ان پیسوں کو کیا کرنا چاہیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بلا نیت ہے سواب اسے صدقہ کرنا چاہیے یعنی اس کو فلاحی رفاہی امور میں بغیر سواب کی نیت کے خرچ کرنا چاہیے اس میں سواب کی نیت کے اندر بھی دو پہلوں ہیں ایک یہ کہ پیسہ صدقہ کرنے کا جو سواب ہے یعنی جو ہم پڑھے نا قرآن میں کئی بالیاں بڑا چڑھا وہ نہیں البتہ اس کا ثواب اللہ ابن القیم نے لکھا ہے اس کا ثواب ضرور ملے گا کہ اللہ نے ایک حکم دیا ہے کہ یہ نجس چیزیں اس کو اپنی باڈی سے الگ کرو تو تم نے خدا کے اس حکم کا انتصال و تباہ کیا تو اللہ کے اس حکم کو تم نے پورا کیا ہے کہ اس چیز کو اپنی وجود سے الگ کر دیا اس کا ثواب ضرور ملے گا نہیں اور یہ پیسے میں تو سمنیت بھی ہوتی لوگوں کو نفع بھی پہنچا سکتا ہے اگر کسی نے آپ کو گفٹ کر دیا کہ آپ کا ایک پروسی ہے اس نے ایک بڑی وائن کی بوتل آپ کو گفٹ کر دی اب وہ شراب ہے اس نے آپ کو گفٹ کر دی تو اس کا تو حکم یہ ہے نا اس کو بہا دینا اور ضرورنا چاہیے لیکن اس کو تو آپ چھوڑ نہیں سکتے لوگ کہتے ہیں بینک میں رہنے دو نہیں لیتے بینک میں رہنے دینے کا پہلے لوگ کچھ فتوہ دیتے تھے لیکن اب یہ فتوہ نہیں ہے بلکل لیں اور لے کر کے میں نے ارز کر دیا دوسرا ایک چیز ہے حضرت اس پہ کیوں نہیں ہے سائنس نے اتنی ریسرچ کر لی یہ جو آرگن ڈونیشن کا ایشو ہے وہ ہم لوگ کیوں نہیں حل کر لیتے کیوں جدید فقہ قدیم فقہ عرب علماء ہندوستان پاکستان کے علماء پھر ان میں بھی دو گروپ تو کیوں نہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرگن ڈونیشن سے لوگوں کی زندگیاں بچ رہی ہیں تو اس کو مفتی صاحب کیوں نہیں حل کر لیا جاتا ہے اس مسئلح ہم سب بات یہ ہے کہ اتدال ہونا چاہیے دیکھیں دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ میں سمجھتا ہوں دونوں طرف کے جو فقہہ ہیں وہ اپنی جگہ پر خلوص و اخلاص کے ساتھ کھڑے ہیں مثلا ایک طرف کے عرب کے وہ فقہہ یا وہ کچھ جدید علماء مصر کے خود پاکستان وغیرہ کے بھی جو یہ کہتے ہیں کہ جواز ہونا چاہیے اور ڈونیشن کرنے دینا چاہیے اجازت ہونی چاہیے تو وہ کیوں کہتے ہیں ظاہر ہے ان کے سامنے یہ ہے کہ مریض ہے بیمار ہے لاچار ہے بیمار ہے کسی کے زندگی بچ جائے گی تو یہ ایک اچھا تصور ہے لیکن دوسری طرف جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کا اور اپنے آزا کا خود مالک و مختار تو نہیں ہے لا تلقوب یعیدی کمیلت تحلقہ اپنے آپ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں امتلا نہ کرو میں اپنے ہاتھ کا اپنی کلائی کا اپنی آنکھوں کا ناک کان کا خود مالک نہیں ہوں یہی وجہ ہے کہ اگر کشہ سے اپنے جسم پر کھو دوائے تو وہ ناجائز ہے خود کشی حرام ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں ان دونوں مسالک کو ایک طریقے سے ہم تطبیق دے سکتے ہیں وہ کیا وہ یہ ہے کہ یہ جو باز لوگ بغیر ضرورت کے بغیر کوئی سامنے آپ کے مجبور اور لاچار کے ویسے ہی اعلان کر دے کہ ان فیوچر میری آنکھیں لے لی جائیں پھر کسی کو دے دی اس کا تو جواز نہیں ہونا چاہیے البتہ اگر کوئی آپ کا کوئی ریلیٹیو آپ کا کوئی پڑوسی آپ کا کوئی عزیز کوئی رشتہ دار کمیونٹی برادری قبیلے کا کوئی فر جو آپ کی آنکھوں کے سامنے مریض و لاچار و معذور موجود ہے اس کو آپ کے کسی عزق کی ضرورت ہے اور اس میں آپ کی بھی موت نہیں آپ کی اپنی بھی موت واقعہ نہ ہوتی ہو تو اس کی گنجائش ہونی چاہیے اس طرح دونوں مسالک میں تطبیق کا راستہ نکران جیسے ہمارے جاننے والے تھے ایک نے ایک کڈنی ڈونیٹ کی اپنی بہن کو وہ بہن تو بج گئی جنہوں نے ڈونیٹ کی ان کا ادقال ہوں یہی بات ہے نا تو اس میں اس چیز کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ خود خطرے کے اندر نہ آ جائے یہ سب چیزیں بھی دیکھنی ہے نا ان سب چیزوں کا لیکن مرنے کے بعد وہ علاقے کرنا چاہیے یہ جیسے اب ہمارے ہیں پاکستان میں یا یہاں پر بھی کہ بھی میری آنکھیں نکال لی جائیں اس کو محفوظ کر لیا جائے اور پھر کسی کو مستقبل میں وہ آیا اس کی ازادت نہیں ہونی چاہیے یہ طریقہ دلست نہیں ہے دوسرا یہ جو پاکستان کے اندر بڑا پاپولر ہے تکافل جو ہے اور یہاں اکثر لوگ جو ہے وہ انشورنس کے حوالے سے گفتو کرتے ہیں تو کیا کوئی ایسی پروڈیکٹ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہے جس میں آپ انشورنس کو جائز قرار دے دیں نہیں انشورنس تو نہیں ہم اس کے ایک متبادل کے طور پر تکافل کو جائز قرار دیتے ہیں اور میں اس کے جواز کا بھی قائل ہوں بنگلہ دیش میں یہ موڈل موجود ہے قطر کے اندر موجود ہے کوئیت کے اندر ہے ہندوستان کے اندر ہے پاکستان میں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک وقف فنڈ قائم کرتے ہیں اس میں آپ اپنی مرضی سے جی وہ جو وقف فنڈ آپ نے قائم کر لیا اب جو ہم انشورنس میں پریمیم دیتے تھے کسٹے دیتے تھے وہ تو سود کی بنیاد پر تھی اب یہاں یہ نہیں ہے آپ وقف کو چندہ دے رہے ہیں چندہ دے رہے ہیں چندہ دے رہے ہیں وقف نے اپنے طور پر یہ قانون بنا لیا کہ جو مجھے چندہ دے گا اگر اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو پھر میں اس کے نقصان کی تلافی کروں گا اور جو چندہ دے رہا ہے اس نے اجازت دی ہوئی ہے لیکن وہ جو وقف ہے وہ جو ادارہ ہے وہ بھی تو رن ہوگا نا اس کے اخراجات ہوں گے اس کے امپلائیز ہوں گے وہ وقف یہ جو آ رہا ہے سارے کا سارا جو چندہ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنا مکان وقف کرتا ہے ساتھ میں خود مستفید ہونے کی شرط لگا دیتا ہے شرعن جائز ہے مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا داریہ دا وقف علال فقارا صحیح ہے کہ یہ میرا گھر وقف ہے پتہ ہیں یہاں پہ ایسا ہوتا ہے یہاں لوگ ایسے کر دیتے ہیں کہ جب تک زندہ رہوں گا اس گھر میں رہوں گا اس کے بعد فلاں ادارے کو یہ ڈونیٹ کر دیا ہے تو یہ جائز ہے تو مفصی صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اور ہمارے یہاں پہ کئی چیلنجز ہیں یوکے کے اندر اور یورپ کے اندر کافی ایشیوز ہیں ایک تو یہاں پہ ایک نیشنیلٹی کو لوگ نہیں ہے دنیا کے اندر واحد ملک ہے لندن جس کو میں منی ورڈ کہتا ہوں ہماری مزید ہے ہمارے مزید میں اراکی سیرین اور وہ سودانی سومالی اغوانی ہر مکتب فکر ہر نیشنیلٹی کا بندہ نماز پڑھتا ہے تو ہمارے یہاں کے چیلنجز ٹوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں تو اس میں کئی چیلنجز یہ ہوتے ہیں کہ جیسے آپ حضرات ماشاءاللہ وہاں کام کر رہے ہیں تو کیا اسلامی آئیڈیالوجی کانسل جو ہے اس کے اندر کوئی ایسا ہے کہ جی اوورسیز پاکستانی پوری دنیا میں رہتے ہیں تو ان کی رہنمائی کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جو ایشیوز ہیں جیسے دیکھیں یہاں پہ سپر مارکٹس میں کام کرنے کا ہے اب بڑی بڑی سپر مارکٹس ہیں اس میں یقینی طور پہ الکوہل بھی بکری ہے اور بڑے بڑے فوڈ کے چینز ہیں یہاں پہ جو کھانا جیسے پیزا ہٹ ہے کیف سی ہے ڈومینوز ہے اور بھی بہت سی ہیں تو وہ ادھر بھی لوگ ہمارے کام کر رہے ہوتے ہیں پھر اسی طرح سے کیپ کا بزنس ہے اس کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ تو ایک تو ہے نا کہ ہم جب یہاں سے کوئی بات کرتے ہیں تو کیونکہ ہم یہاں کی ایشیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے مسائل ہوتے ہیں پاکستان کا مفتی ہے اس کے سامنے سے ٹوٹل ڈیفرنس صورتحال ہے اور ہمارے سامنے ٹوٹل ڈیفرنس صورتحال ہے تو کیا ایسا لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہاں سے ہم نے پوچھا انہوں نے یہ کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں تو کیوں ایسا کوئی جب ایک پلیٹ فارم بناوا ہے تو کوئی ان مسائل کو اس لیول پر ڈسکس کر لیا جائے بتایا جائے دیکھیں مفت صاحب بات یہ ہے یا کوئی ایک آپ لوگ کا یعنی مجھے نہیں پتا اگر آپ بتا سکتے ہیں اگر ہے تو کوئی یوٹیوب چینل ہو یا کوئی وہ جس پہ وہاں سے پتا چلے کہ یہ چیز وہاں پہ نشر ہو رہی ہے کوئی ویب سائٹ ہو جہاں پہ ایسا ہے کونسل کی ویب سائٹ تو ہے اور اس کی یومی ایکٹیوٹیز اس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے البتہ یہ جو بات ہے کہ باقاعدہ مسائل کا اظہار وہاں پر ہو وہ مسائل کے لیے ہے بھی یا نہیں ہے نہیں نہیں وہ مسائل کے لیے نہیں ہے وہ صرف یہ ہے کہ خبریں نیوز آتی ہیں مثلا کونسل کے اجلاس ہوا کونسل میں فلان ڈیلگیشنز آئے کونسل کے افراد فلان جگہ پر جا رہے ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں آنے والے وہ فود کے ساتھ کیا کیا بات چیت ہوئی ہے لیکن کونسل کے جو فیصلے ہیں ان کو سامنے لائے جائے وربلی چینل کی صورت میں یہ نہیں ہے نہیں تو اس میں تمام مقاتف فکر کے علماء ہوتے ہیں تمام مقاتف فکر تمام سکول آف تھاؤٹ تمام سکول آف تھاؤٹ تو کیوں نہ وہاں بیٹھ کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے آپ جیسے ماشاءاللہ سکولرز ہوں گے پڑے لکھے لوگ ہوں گے تو وہ بیٹھ کے کیوں نہ کچھ ایشیوز کو کرنا چاہیے یہ بات آپ کی بہت اچھی اور یہ مجھے آپ نے آج جو رائے دی ہے انشاءاللہ میں کونسل کے اگلی جلس میں جا کر پیش کروں گا کہ کونسل کا بھی اپنا ایک چینل ہونا چاہیے اور کونسل کی طرح ویسے تو میڈیا پر تمام ٹی وی چینل پر یہ آ جاتا ہے کونسل نے فلا فیصلہ کیا لیکن وہ باقاعدہ ڈیویٹ نہیں آتی وہ باقاعدہ طور پر تفصیل کے ساتھ درائے کا اظہار نہیں ہوتا یہ بات بلکل آپ نے صحیح بات کی حضرت میں چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنا میں جب گیا ویزٹ کرنے کے لیے آپ کے ہیں نا ڈاکٹر قبلہ آیاس صاحب جو ہے بڑے پڑے لکھے آدمی ایڈم برا یونیورسٹی سے انہوں نے پیش ڈی کی ہے ماشاءاللہ اور بڑے پڑے لکھے آدمی میرے ساتھ بڑی کسی گبشب رہی دوستی رہی جتنی زیادہ پولرائزیشن اغوانی مسلمان اور پاکستانی مسلمانوں میں یوکے میں ہے نا پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے پاکستان میں نہیں ہے ہمارے ہاں بہت کھچاؤ کی صورتحال ہے برمنگم میں میچ ہوا اور آپ سوچیں کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے دو ملک آپس میں لڑ گئے تو میں نے کہا کہ حضرت یہ ماشاءاللہ اتنا اچھا پوران کر رہے ہیں اور یہ سٹوڈنٹ وہاں سے آئے میں ہیں اور آپ تو اس کو آپ کیوں نہ بڑی سطح پہ کریں اور زیادہ یعنی اتنا اچھا ہے اور اس طرح کے کئی پروگرامز ہوتے ہیں انہیں کہ سارا دن وہاں پہ سمینارز ہوتے ہیں پروگرامز ہوتے ہیں تو کیوں نہ ہم اس کو ایک لوگوں کے سامنے بھی لے کے آئے بلکل صحیح بات ایک دو منٹ میں کوئی اچھی سیکیورٹیپ دے دیں ہمارے جو بہت سارے ساتھی ہج کرنے جا رہے ہیں میں خود اس سال انشاءاللہ پاکستان سے الخیر گروپ جو ہے بھائی افان صاحب کا ان کے ساتھ جا رہا ہوں ان کا ایک سوال دنیا ٹی وی پر آیا تھا وہ میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں خدارہ ساری ارگنیزیشن سے کہتا ہوں سارے کے سارے حجاج کرام سے اور سارے ارادہ کرنے والے جتنے بھی حجاج کرام ٹیلر ماسٹر بغیر سیکھے وہ کام نہیں کر سکتا آپ انڈا آملیٹ بغیر سیکھے نہیں کر سکتے چاہے نہیں بنا سکتے اسلام کا اتنا بڑا فریضہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الحجک الجہاد اور جس پر اسلام کا ستون کھڑا ہے عمارت ہے اسلام جس پر قائم ہے تو خدارہ حج پر جانے سے پہلے حج کی ٹریننگ حج پر جانے سے پہلے حج کا کورس ایک تو یہ میں بار بار کہوں گا کوٹ کوٹ کر کے بھر لے آئیم اے کرام دروس دیں کورسز پڑھائیں حلقے لگائیں حاجیوں کو ہر اتوار کو جمع کریں ہر جمعے کو جمع کریں جو بھی کٹویڈٹ ہو اس میں حج کی ٹریننگ اور اس میں بتائیں مینہ عرفات مزدلفہ ٹریننگ دیں ٹریننگ دیں دوسری گزارش جو میں کرنا چاہتا ہوں حج جوانی کا برائے کرم مجھے نہیں پتا انگلینڈ کے اندر یہ ہے یا نہیں پاکستان کے اندر اللہ کرے انڈونیشیا ملیشیا میں تو شادی سے پہلے جاتے ہیں آپ نے دیکھا گا جب بھی ہم ہر سال حج پر جاتے ہیں تو ہمارے کچھ وہ پاکستانی احباب اسی سال والے نفے سال والے ستہ سال والے اور آپ حیران ہوں گے وہ جس طرح مینہ عرفات کے اندر اچھا نمازیں صحیح نہیں ہو رہی احرام کی پاکستگی تمام نہیں ہے اور روڈ پر بیٹھے ہوئے سڑکوں پر بیٹھے ہوئے چلا رہی جاتا ان سے کچھ بھی نہیں کر سکتے اچھا خاصا ہمارے جیسا موجوان آدمی ہوگا وہ حج پر بہت مشکل سے ہوتا ہے مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت نکالا اسلام چینل کے لیے اور انشاءاللہ نیکس پرگرام میں بھی آپ کو دعوت دیں گے تو ناظرین مفتی زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ حضرات کا بھی انشاءاللہ اگلے پرگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال لکھئے گا اپنی دعا مجھے یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ